آج کی کہانی چارولتہ کی کہانی ہے جو کہ شادی شدہ ہے لیکن اس کا پتی اپنے کام میں اتنا بزی رہتا ہے کہ اس کو سمع ہی نہیں دے پاتا اور وہ اپنے پتی کا پیار پانے کے لیے اکثر دڑپتی رہتی ہے اور اس دڑپن اور اکیلیپن کی بیچائنی کی وجہ سے اس کا فیر ایک ایسے آدمی سے ہو جاتا ہے جس کا پیار پا کر اس کا سارا اکیلہ پن دور ہو جاتا ہے لیکن ایک ناجائز رشتے کی عمر آخر کتنی ہی ہو سکتی ہے اس لیے جب اس کے پتی کو اپنے بیوی کے اس ناجائز رشتے کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ گصے میں آخر کیا قدم اٹھاتا ہے یا آج ہم اس کہانی میں دیکھنے والے ہیں کافی کم عمر میں ہی جاتی نام کی اس لڑکی کی شادی کول کا تاکہ ایک پترکار سے کر دی گئی تھی وہ آدمی عمر میں اس سے کافی بڑا تھا اب شادی کے اتنا سالوں بعد جب جاتی اپنی جوانی کے شکر پھر دی تو اس کا پتی وکرم اپنی عمر کی ڈھلان پر آ گیا تھا یعنی کہ اس میں اب وہ طاقت نہیں رہی جو جاتی کو چرم سک کی پرابتی کرا سکے وکرم نے اپنی دن رات کی کڑی محنت کر کے اپنے نیوز پیپر میں ایک ایڈیٹر کی پوسٹ کو حاصل کر لیا تھا اور اب وہ ایک ویل سیٹل انسان تھا وکرم کے پاس اب کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس کے پاس ایک خوبصورت بیوی ہے دھن سمپتی ہے اور ڈھیڑ سارا پیسہ ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی اس کا پریوار اب بھی ادھورا ہے وکرم کا ایسا ماننا ہے کہ بچے کی بینا پریوار پورا نہیں مانا جاتا پریوار کا پورا ہونے کے لیے بچے کا ہونا ض بڑا تھا ساتھی کچھ ہی سمیں پہلے اسے یہ خبر ملی کہ حال ہی میں ایک ہرٹ اٹیک کی ہوئے اس اب اس کی بڑی بہن اس دنیا میں نہیں رہی اب اتنے سارے دکھوں کو دیکھنے کے بعد چاہتی اب پوری طریقے سے ٹوٹ گئی تھی جسے ایک سہاری کی ضرورت تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں ایسے سمیں میں جہاں وکرم کو چاہتی کے پاس ہو کر اس کو خیال رکھنا چاہیے تو وہ ہر سمیں اپنے نیوز پیپر کے کام میں ہی بیزی رہتا تھا اور چاہتی کو ذ بھی سمیں نہیں دیتا تھا چاہتی سارا دن اپنے کمرے میں ہی اکیلی پڑی رہتی ہے ٹی وی وغیرہ دیکھتی ہے نوولز پڑھتی ہے اور انٹرنیٹ پر ٹائم پاس کرتی ہے لیکن یہ سب اس کی منٹل اور فیزیکل نیٹس کے لیے کافی نہیں ہے لیکن اس کے پتی کے پاس اتنا بھی سمیں نہیں ہے کہ وہ چاہتی کے ساتھ بیٹھ کر اسے تھوڑی دیر باتیں کر سکے اصل میں وکرم جب سی ایڈیٹر بنا ہے اس کے سر پر کام کا اتنا دباؤ ہے کہ اس کے پاس تو سانس لیدے تک کا سمیں نہیں ہے تو وہ چاہتی پر کہاں سے دھیان دے گا ہم دیکھ پاتے ہیں کہ چاہتی کوئی انپڑ میلہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک پڑھی لکھی شکشم میلہ ہے جس کے اپنے بھی ویچار ہیں اپنے بھی پوائنٹس آف ویوز ہیں جن پر وہ اپنے پتی سے واد ویواد کر کے اچھے سے چرچہ کر کے آپ اس میں اچھے رشتے بنا سکتے ہیں لیکن اس کے پتی کے پ پاس اتنا کام ہے کہ اس کے پاس چاہتی کی بات تک سننے کی فرصت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں جب وکرم اپنے کام کے لیے آفس چلا جاتا ہے تو چاہتی اکثر اپنے خالی سمیں فیس بک پر بٹا کر اپنا سمیں کاٹا کر دی تھی اور ہم دیکھتے ہیں فیس بک پر آج کل اس کے انمور نام کے ایک آدمی سے کافی بن رہی تھی اس کی پروفائل پر اس کا کوئی فوٹو نہیں لگا ہوا تھا اور نہ ہی کبھی چاہتی نے اسے اس کا فوٹو دکھانے کی ڈیمانڈ کی اصل میں چاہ ایڈی کا نام چارو لطا اس لیے ہے کیونکہ اس نے ایک کتاب پڑی تھی جس میں ایک چارو لطا کی کہانی تھی اسی کی کہانی کے جیسے جو کی اکیلے پن کی تنہائی میں جی رہی تھی ہم دیکھ پاتے ہیں دھیرے دھیرے سنجان آدمی سے باتیں کرتے ہوئے چہتی کا اکیلہ بن جیسے گائب سا ہو گیا تھا وہ اس سے باتیں کرتے ہوئی اکثر بہت خوش رہنے لگی تھی اور اس کے میسیجز کا جواب دیتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک الیکسی چمک نظر آتی ہے ہ ہم دیکھتے ہاں بھی یہ دنوں ہر سام کافی دیر تک ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کرتے تھے اور باتیں کرتے کرتے رات ہو جائے کرتی تھی اب اس چیز کو جب وکرم دیکھتا ہے تو اسے بھی اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کی بیوی آج کل انٹرنیٹ پر کچھ زیادہ ہی سمیں بتا رہی ہے بلکہ اس کے لیے تو ایک اچھی بات تھی کہ اسے اس کے فتی کے فرض سے مکتی مل گئی اور اب وہ چین سے اپنے کام میں بیزی رہ سکتا ہے اصل میں چیتی اور اس کے فیس بک ساتھی انمول کا فیک پروفائل کے علاوہ ان کے بیچ سب کچھ اصلی ہے وہ دنوں اپنی باتوں میں ایک دوسرے کو جو بھی کچھ کہتے ہیں اور ان کی باتوں میں جو بھی فیلنگز ہیں وہ سب کچھ اصلی ہیں گمبھیر بات تو یہ ہے کہ اب چیتی اور انمول کے بیچ وہ سب باتیں بھی ہونے لگی ہیں جو باتیں کیول ایک پتی بتنے کے بیچ ہی ہونی چاہیے اصل میں امول لنڈن میں رہتا ہے اور وہ وہاں ایک کالج میں لیکچرر ہے وہ چیتی سے بتاتا ہے کہ اس کا سمجھ زیادہ تر کالج میں ہی بیٹتا ہے اس لئے جب وہ گھر آتا ہے تو اسے گھر آ کر اکیلہ ہونا بہت اچھا لگتا ہے اور اسے گھر جا کر ایک الگ ہی شانتی کا احساس ہوتا ہے اس پر اسے جواب دیتے ہوئے چاہیتی کہتی ہے تمہارا اکیلہ ہونا تمہاری ایک چوئیس ہے لیکن میرا اکیلہ ہونا ایک مجبوری جو مجھ پر تھوپی گئی ہے ہم دونوں کے اکیلے ہونے میں یہی سب سے بڑا فرق ہے دوستو بھلے ہی چاہیتی میریٹ ہے لیکن اس کے پتی کی اب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ وہ چاہیتی کے ساتھ بہتی کم انٹیمنٹ ہو پاتا ہے جس ویسے چاہیتی کو کئی بار ماسٹر بیٹ کر کے اپنی شاریڈک ضرورتوں کو پورا کرنا پڑتا ہے اب اپنی بیوی کو ایسا کرتے ہوئے کئی بار وکرم بھی دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اپنے کام میں اتنا بیزی ہے کہ اس کے پاس چاہیتی کو سنتوشت کرنے کا بھی سمیہ نہیں ہے اب ایک دن عمر سے باتیں کرتے ہوئے اسے عمر بتاتا ہے کہ ایک سیمنار میں حصہ لینے وہ اس کے شاہر کولکاتا آ رہا ہے جہاں وہ چاہیتی سے بھی ملنا چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل چاہیتی نے ٹی وی دیکھنا اور نوبل پڑھنا بھی پوری طریقے سے بند کر دیا ہے اور ہر سمیہ بس عمر سے باتیں کرنے میں اتنی بیزی رہنے لگی ہے کہ اس نے اپنے پتی سے بھی مطلب رکھنا چھوڑ دیا ہے اب جب وکرم چاہیتی کے ایسے بیہیویور کو نوٹس کرتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید حال ہی میں وہ اس کے مس گاریج اور اپنی بہن کی خونی کی وجہ سے چاہیتی کو برا محسوس ہو رہا ہوگا اس لئے اب وکرم چاہیتی کے اکیلیپن کو دور کرنے کے لیے چاہیتی کے بڑے بھائی اتپل کو کچھ دنوں کے لیے چاہیتی کے ساتھ سمیہ بتانے کے لیے بلوا لیتا ہے جہاں اس کا بھائی اپنی بیوی کیا کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے اب اپنے بھائی کو دیکھ کر چاہیتی کو تھوڑا سا اچھا محسوس ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اتپل ایک بیما ایجنٹ ہے ساتھ ہی میوچول فونڈ میں انویسٹنگ کا کام بھی کرتا ہے اب یہاں آتے ہی اس نے ایک مجھے ہوئے ایجنٹ کے طرح اپنا کام کا انجام دینا شروع کر دیا اور اپنے جیجا کو ایک دس لاکھ کے میوچول فونڈ بیچنے کے کام میں لگ گیا ہم دیکھ باتیں اتپل ایک بے ایمان ٹائپ آدمی ہے اس کے لئے ایمانداری اور بھروسی جیسی چیزیں محض دو شبدوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اصل میں وہ تو یہاں آنے کے لئے اس لئے راضی ہو گیا تاکہ اپنے جیجا کو اس میوچول فونڈ کو بیچ سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں اتپل جتنا چالاک ہے اس کی پتنک کیا اتنی بھولی بھالی ہے اسے دنیا داری کے طور طریقوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے لیکن امیر بننے کی چاہت اس کی بھی ہے اور اب فائنیلی وہ دن آ گیا اس کے لئے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھی اب اس کی فرنڈ ارنوی کے لئے ایک شاکنگ بات تھی کہ اس کی فرنڈ چہتی کا ایک سیکرٹ بوائی فرنڈ بھی ہے جس کے بارے میں اس نے اسے آس تک نہیں بتایا نہ ہی اسے چہتی سے کوئی ایسی امید بھی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کی فرنڈ اس کے اس افیر پر اسے روکنے کی جگہ اس کے اس قدم کو سپورٹ کر رہی تھی کیونکہ ارنوی کا ایسا ماننا ہے کہ ایک عورت کی شارق ضرورتوں کو پورا ہونا اس عورت کا پہلا حق ہے اب ائرپورٹ پر آنے کے بعد ان کے سامنے سب سے بڑی سمسیاں یہ آگئی کہ یہ کیسے پہچانیں گی کہ ان کا بوائی فرنڈ امول کون ہے کیونکہ انہوں نے نہ تو آج تک اس کی کوئی تصویر دیکھی ہے اور نہ ہی کبھی اس سے ویڈیو کال پر بات کی ہے اس لئے وہاں سے گزرتے ہوئے ہر آدمی کو دیکھ کر محض و اندازہ لگاتے ہوئے گیس کر رہی تھی اب کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد ان دونوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید فیک آئی ڈیوالا آدمی کا پیار بھی فیک تھا اور وہاں کوئی نہیں آنے والا تب ہی وہاں ان کے سامنے ایک لڑکا آ جاتا ہے جو کہ چہیتی کو دیکھ کر ہی اسے پہچان لیتا ہے کہ اس کی چھرولتہ وہاں کھڑی ہے اب جب چہیتی اسے دیکھتی ہے تو کافی حیرانی بری نظروں سے اسے دیکھ کر ایک ٹک بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور اس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ ایک لیکچرر ہونے کی حساب سے یہ تو کافی ہینڈسوم اور ینگ ہے چہیتی نے اپنے سپنے میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس کا فیس بک بوائفرینڈ ایسا ہوگا اب اس نے ائرپورٹ آتے سمیں تو ایسا بلکل نہیں سوچا تھا کہ وہ امول کے ساتھ ہم بستریہ انٹیمیٹ ہوگی لیکن امول کا ایسا شریر دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پائی اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو گئی لیکن جب انٹیمیٹ ہونے کے بعد چاہیتی اپنے ہوش و آواز میں آئی تو اپنے اس فیصلے پر اسے کافی زیادہ شرمندی کی محسوس ہونے لگی اسے خود سے نفرت سے ہونے لگی اور خود کو ایک چھیٹر اور دھوکی بات سمجھنے لگی اب گھر آ کر بھی وہ ایک بیچینی میں ہی رہتی ہے لیکن اسے کہاں پتا تھا کہ اب جو شوق اسے ملنے والا ہے اسے اس کی بیچینی اب سو گناہ بڑھنے والی ہے اب وہ نہاں دھوکر جب گھر میں آتی ہے تو اسے اپنے گھر میں امول کھڑا دکھائی دیتا ہے جس کے ساتھ ابھی وہ کچھ دیر پہلے ایک ہوتیل کے کمرے میں ہم بستر ہو کر آئی ہے اب اسے پتا چلتا ہے کہ امول کوئی اور نہیں اس کے پتی کی موسی کا ہی لڑکا ہے یعنی کہ وہ رشتے میں اس کا دیور ہوا جس کا اصلی نام سنجوئے ہے جو کہ اس ہفتے ان کے گھر میں ہی رہنے والا ہے کیونکہ وہ یہاں جس سیمینار کو اٹینڈ کرنے آیا ہے وہ پورے ایک ہفتے چلے گا جس کے بعد وہ واپس لنڈن لوٹ جائے گا اب چیتی نہ تو پہلے کبھی سنجوئے سے ملی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتی تھی کہ وکرم کی کوئی موسی بھی ہے جن کا کوئی بیٹا ہے جو کہ لنڈن میں رہتا ہے اب جب چیتی سنجوئے کو دیکھتی ہے تو اور زیادہ بیچین ہو جاتی ہے اسے یہ ڈر ستانے رکھتا ہے کہ کہیں سنجوئے آج جو بھی کچھ ہوا اس کے بارے میں وکرم کو نہ بتا دے ہم دیکھتے ہیں کیا بھلے ہی بھولی بھالی ہے لیکن چیتی کے چہرے کی اس بیچینی کو اچھے سے بھاپ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے ایسا ریاکشن اپنے آپ میں ہی کچھ کہتا ہے اس رات ہم دیکھتے ہیں چیتی کا موڈ کھراب ہی رہتا ہے وہ بستر میں لیٹے لیٹے بس یہی سوچ رہی تھی کہ یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ اس کا جس سے آن لائن افیر ہوا وہ اس کے پتی کا ہی چھوٹا بھائی نکلا جرور سنجوئے اسے جانتا تھا اور اس نے جان بوچ کر اس کے ساتھ اس رشتے کو شروع کیا اور اس کی سارے دل کی باتیں اس کی آئیڈی اور اس کی پہچان کی طرح چھوٹی ہیں دوستو جہاں تک ہمیں لگتا ہے امول نے ایسا جان بوچ کر نہیں کیا ہے کیونکہ چیتی نے تو چارولتا کے نام سے فیک آئیڈی بنا رکھی تھی اور اس پر اس کی ڈی پی بھی نہیں لگی تھی تو اسے کہاں پتا لگتا ہے کہ اس عورت کی اصلی پہچان کیا ہے اب جب وکرم اس چیز کو نوٹس کرتا ہے کہ امول کے آنے سے چیتی تھوڑی چپ چاپ سے رہنے لگی ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے گھر بلا لیا اس سے چیتی شاید اس سے ناراض ہے جس پر اب وہ چیتی کو سمجھاتا ہوا کہتا ہے جب وہ چھوٹا تھا تو اس کی موسی نے اسے پڑھائے لکھایا اور اسی لئے اس نے سنجوئے کو یہاں ایک ہفتے رہنے کا انمیٹیشن دیا کیونکہ وہ شہر میں کسی کوئی نہیں جانتا تھا تم بس اسے یہاں ایک ہفتے کلیے رہنے دو صرف سات دنوں کی ہی تو بات ہے لیکن یہاں وکرم کو کہاں پتا تھا کہ چیتی آخر کس بات سے چپ چاپ تھی ہم دیکھتے ہیں سنجوئے کو گانا گانے کا شوق ہے جو کہ اکثر ہال میں بیٹھ کر گانا گانے کی پریکٹس کیا کرتا تھا اور کیا اس کا خیال رکھا کرتی تھی اور اس کے بیہیور کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پر لٹو ہو گئی ہے اور اس کے پیار میں گر گئی ہے جس چیز کو اس کا پتی اتپل بھی نوٹس کر لیتا ہے جس پر وہ اپنے بیوی سے مزاگ کرتا ہوا کہتا ہے اس پر محنت کرنا بیکار ہے کسی ایسی چیز پر انویسمنٹ کرو جہاں سے پانچ گناہ ریٹرن آئے وہ تو بس یہاں سات دنوں کے لیے آیا ہے اس لیے اس پر انویسمنٹ کرنے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب اگلی دن بھی چیتی کا بیہیور سنجوئے کی پرتی کافی روکھا اور چڑچڑا سا لگتا ہے جیسے وہ ہر پل بس اسی پل کا انتظار کر رہی ہو کہ کب سنجوئے اس کے گھر سے چلا جائے اب وکرم اس پر چیتی سے کہتا ہے آخر سنجوئے اس کا چھوٹا بھائی ہے اس کے گھر پہلی بار آیا ہے اور اگر وہ اس سے ایسا برطاف کرے گی تو اس کے اوپر اس کا کیا امپریشن پڑے گا اس لیے میرے لیے پلیز میرے بھائی سے اچھے سے بیہیور کرو اب وکرم چیتی کو رات میں سنجوئے کے کمرے میں جانے کو کہتا ہے کہ اس سے یہ پوچھ کر آؤ کہ کہیں اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اب اپنے پتی کے کہنے پر وہ اسے دیکھنے اس کی کمرے میں پہنچ جاتی ہے لیکن سنجوئے سے ملتا ہی وہ اس سے گستہ میں یہاں سے کل ہی چلے جانے کو کہتی ہے اب تھوڑی دیر بعد چیتی کو سنجوئے کے ساتھ کیے گئے اس پر طاف کے لیے برا سا محسوس ہوتا ہے اس لیے وہ واپس سے سنجوئے کو دیکھنے ہال میں آ جاتی ہے لیکن وہاں دیکھنے پر اسے سنجوئے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا اور کافی ڈونڈنے پر بھی وہ اسے کہیں نہیں مل رہا تھا جس سے اسے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اس کی بات کا برا مان کر سنجوئے رات میں ہی گھر چھوڑ کر تو یہاں سے نہیں چلا گیا لیکن چیتی جب چھت پر جا کر دیکھتی ہے تو اسے وہاں سے سنجوئے کے گانے کی آواز آ رہی تھی اب وہ وہاں جا کر اس سے ملتی ہے جہاں سنجوئے اس سے کہتا ہے مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ تم میرے بھائی کی بیوی ہو ورنہ میں تمہارے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہیں کرتا جس پر اب چیتی اپنے فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور سنجوئے کے ساتھ لپٹ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے اسے اس کی باتوں پر پورا پھروسہ ہے اور اب وہ اس سے دور نہیں رہ سکتی اب ہمیں اگلی دن کا سین دکھائے جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں آج چیتی سنجوئے کے ساتھ مارکٹ جا رہی تھی اب ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر کیا کوئی چیتی سے بہت جلن ہو رہی تھی کیونکہ اب سنجوئے اس سے زیادہ سمیں اب چیتی کے ساتھ بتانے لگا تھا اب وکرم بھی جب اس چیز کو دیکھتا ہے کہ چیتی اب سنجوئے سے اچھے سے باتیں کرنے لگی ہے تو اسے بھی یہ دیکھ کر کافی خوشی ہو رہی تھی لیکن اس بیچارے کو کہاں پتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ آخر کونسی کھچڑی پک رہی ہے اب چیتی کا بھائی اتبل واپس لوٹنے کی بات کرتا ہے کیونکہ اب چیتی کا اکیلا پندور ہو گیا ہے اور اسے بھی اپنے کئی کام نپٹانے ہیں اب ان کے جانے سے پہلے چیتی اپنی بھاوی کیا کو اپنے سارے گہنے اتار کر دینے لگتی ہے یہ کہتی ہوئی کہ یہ میرے ماں کی گہنے جن پر تمہارا حق ہے اصل میں چیتی ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس نے بھاپ لیا ہے کہ اس کے بھائی اور بھاپی کی فائننشل کنڈیشن فیلال کچھ اچھی نہیں چل رہی ہے اور ان گہنوں سے شاید ان کی تھوڑی مدد ہو جائے گی کیا جانتی ہے کہ اس کا پتی اتبل یہاں وکرم کو ٹھگنے آیا ہے اور موچل فنڈ کے نام سے اس نے ان سے کافی پیسے بنا بل کے لے لیا ہے جن پیسوں کو وہ کہیں اور انویسٹ کرے گا یعنی کہ وہ اپنے جیجا کے ساتھ فراڈ کرے گا اس لئے جب چہیتی اسے گہنے دیتی ہے تو کیا کو رونا آ جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ چہیتی کو اپنے پتی کے حرکتیں نہیں بتاتی اب ہم دیکھتے ہیں کیا اور اتبل کے جانے کے بعد وکرم بھی آفیس کے کام سے گھر سے باہر چلے آتا ہے اور گھر میں اب چہیتی اور سنجوئے اکیلے تھے جہاں وہ دونوں اکیلے پن کا بھرپور فائدہ اٹھانے لگتے ہیں اور اس پل کو کھل کر جیتے ہیں اور ایک دوسرے کی پیاس بھجھاتے ہیں اب ہمیں اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے اور سنجوئے وکرم کے پاس آتا ہے جہاں وہ اتبل کے میوچول فنڈ کے فراڈ کے بارے میں وکرم سے بتاتا ہے اور اس سے اس پر کیس کرنے کی بات کہتا ہے لیکن وکرم کہتا ہے نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ہے تو وہ اس کا سالہ ہی اور آخر پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا بھروسہ سب سے بڑھ کر ہے اور اگر اس نے سچ میں اس کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو اس نے اس کا بھروسہ کھویا ہے میں نے تو صرف پیسہ پیسہ تو واپس آ سکتا ہے لیکن یہ جو بھروسہ اس نے کھویا ہے وہ واپس کہاں سے لائے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا اب سنجوئے کو وکرم کی بات سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ اسی سے یہ باتیں کہہ رہا ہو کہ اس نے اس پر بھروسہ کر کے اپنے گھر میں پناہ دی اور اس نے اسی کے پتنی کے ساتھ افیر کر کے اس کے ساتھ مشواس گھات کر دیا اس لئے اب سنجوئے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اور دھوکا نہیں دے سکتا اس لئے جب وہ سیمینار میں جاتا ہے تو گھر پر ایک لیٹر لکھ کر جاتا ہے کہ اب وہ واپس گھر نہیں آئے گا اور سیمینار سے سیدھا لندن ہی نکل جائے گا اب جب چیتی اس لیٹر کو پڑتی ہے تو اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ بھی اس بات کو بھلی بھاتی جانتی تھی ایک نہ ایک دن ایسا فیر کا انت ایسے ہی ہوگا ہمیشہ سنجوئے اس کے پاس یہاں نہیں رہنے والا لیکن اس نے سنجوئے سے ایسی امید بلکل نہیں کی تھی کہ وہ یوں اچانا کی اس سے بنا ملے چلا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں چیتی واپس سے اپنے انہی دنوں کو جینے لگتی ہے جیسے وہ سنجوئے سے ملنے سے پہلے جیا کرتی تھی اس کا دن کاٹنا اب اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں وکرم کو اچانے کی ایک ہرٹ اٹیک آتا ہے جس سے اسے ہسپیٹل میں ایڈوٹ کروا دیا جاتا ہے لیکن اس کی جان بچ جاتی ہے لیکن اب جب وکرم نے موت کو اتنے نزدیک سے دیکھا تو اس نے اس سے ایک لیسن سیکھا کہ ایک پل زندگی ہے تو دوسرے پل نہیں اس لئے انسان کو جینے کے لیے کام کرنا چاہیے نہ کی کام کرنے کے لیے جینا چاہیے بلکہ کام کے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ بھی سمیں بتانا چاہیے فیملی پر بھی دھیان دینا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں جلدی ہی وکرم اس ہرٹ اٹیک سے ریکاور ہو گیا تھا اور اب وہ بہت بدل چکا تھا اور زندگیوں کھل کر جینے لگ گیا تھا ایک بار تو وہ چاہیتی کو بیچ کھومانے لے گیا جہاں وہ چاہیتی کو بیچ پر ہی باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگا جیسے اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اب ہمیں کس دنوں بات کا سین دکھا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں آج چاہیتی کے پیریٹ میں سو جاتا ہے جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے لیکن وہ اس بات سے کنفیوز ہے کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے یہ بچہ اس کے پتی وکرم کا ہے یا پھر وکرم کے بھائی سنجوئے کا اس لئے اب وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے جس پر اس کی فرینڈ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتی ہے یہ پتہ لگانے میں بھلا میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی اب چاہیتی سوچتی اس کے پاس دو آپشنز ہے یا تو اپنے پتی وکرم کو ساری بات سچ بتاتے کہ سنجوئے کے ساتھ اس کے کیسے رہتے تھے اور یہ بچہ اس کا ہو سکتا ہے یا وکرم سے سچ چھپا کر یہ بچہ وکرم کا ہی مان لے اب چاہیتی اپنی اس پریگننسی کی بات کو وکرم کو بتا دیتی ہے جسے سن کر وکرم کی خوشی کا تو جیسے ٹھکانا ہی نہیں رہتا آخر کار اس کے ایک بچی کی خواہش فائنلی اب پوری ہونے جا رہی تھی ہم دیکھتے ہیں اب چاہیتی نے سنجوئے سے باتیں کرنا پوری طریقے سے بند کر دیا تھا وہ اسے میسج بھی کیا کرتا تھا تو وہ اسے انور کر دیتی تھی اب ایک دن وکرم چاہیتی کو بتاتا ہے کہ سنجوئے نے لنڈن میں اپنی ہی کلیگ ایک لیکچرار سے شادی کر لی جو کہ اسی کی کالیج میں ایک میوزک ٹیچر ہے اب جب چاہیتی یہ سنتی ہے تو ایک سکون بھری سانس لیتی ہے کیونکہ فائنلی اپسن جوئے اس کا عطید بن گیا تھا اور اس نے اس سے چھٹکارہ پا لیا تھا لیکن ایک دن اچانک ہی وکرم چاہیتی کا لیپ ٹاپ کسی کام سے اوپن کر لیتا ہے جہاں اسے چارولتا کا فیسوک پیج کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں وہ ان میسیجز کو پڑھ لیتا ہے جن میسیجز میں امول چاہیتی کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور انٹی میٹ ہو کر اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر رہے تھے اب یہ دیکھ کر وکرم پاگل سا ہو گیا تھا اور آوٹ آف کنٹرول ہو کر چاہیتی کا گلہ پکڑ لیتا ہے اور گلے کو کھوٹ کرو اسے مار ڈالنے کی سوچتا ہے لیکن اسے تب ہی اس بچے کا خیال آتا ہے جو کہ اس کے پیٹ میں تھا جس پر وہ پوچھتا ہے کہ اس بچے کا اصلی باپ کون ہے تب چاہیتی اسے بتاتی ہے کہ یہ بچہ وکرم یعنی کہ اس کے پتی کا ہی ہے جس پر وکرم ایک رہت کی سانس لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ امول کون ہے جس پر اسے جواب دیتی ہوئی چاہیتی کہتی ہے اس کے بارے میں وہ چارولتا سے پوچھے چارولتا جو کہ چاہیتی کا پروفائل نیم ہے جسے اس نے تب کریٹ کیا تھا جب وہ کھیلی ہو گئی تھی جس میں اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی جو کہ اسے فیس بک پر ملا آپ کافی سوچنے کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ چاہیتی نے اسے چیٹ کیا ہے وکرم اسے ایک موقع دیتا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں وہ بھی دوشی ہے اس میں کیول چاہیتی کی ہی گلتی نہیں ہے اگر وہ اس کٹھن سمیہ میں اس پر دھیان دیتا تو اسے کہیں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی وکرم کو امید ہے کہ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا کیونکہ اس کا ایسا ماننا ہے کہ جب تک امید ہے تب تک کچھ بھی ختم نہیں ہوتا جہاں امید ہی ختم ہو جاتی ہے اس دن سب ختم ہو جاتا ہے اور وکرم کے لیے اس رشتے میں اب بھی امید باقی ہے جو امید چاہیتی کی پیٹ میں اس کا بچہ ہے اسی کے ساتھ ایک کہانی فلم پر ختم ہو جاتی ہے